یہ حضرت سیدنا عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ نو کا زمانہ مبارک چور پکڑا گیا چور پکڑا اسلام میں چور کی صدا ہے ہاتھ کٹ فیصلہ بات کو پھر ہے نا کوئی کوئی ڈیڑ دو سو ٹنڈے نہیں سارے پوچھی گوئی کی ہویا تو دوسرے میں چوری کیت گیتا ہوں میں بہت نہ گڑا چوری کرنے لیکن ادھر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا احتمام کر کے جاتے ہیں جمعہ کے بعد کریں نا زانیوں کو سنسار دیکھتا ہوں نا زناب بند ہوتا کی نہیں گھنٹا گھر میں اترے نا جمعہ کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں دیکھتا ہوں نا اللہ ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ کچھ بھی نہیں لیکن انشاءاللہ محیوس نہیں اچھے دن نہیں اچھے دن نہیں بس آپ کو تھوڑا سلدہ سپیشل جی میری میں محاتے بھی تاڑے جنہیں جوان بہت کسی میرا کل لکھا میں تڑا خراب بات جا میں نے امید ہے کسی میرا اچھا کم آپ کو تھوڑا ہو مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہیں فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لی فیس بک پہ ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں مثلا جو اس سلاب آیا ساری قوم فیس بک پیرو بنی ہوئی کہ جی کتھے نے حکمران کتھے نے حکمران دیگے دیگے فیس بک پوچھتے ہوئے الیکشن آن لگے مطلب جو ووٹ منگر آن کے پوچھیں ہونا ہم کہ جی ادریجی دو بلوٹسان دو بندہ ہی کتے جب سوار دوبرا تھا بھرائین دوبرا تھا مدائین دوبرا تھا عزر صاحب کتے جب تون سار دوبا جب راجن پر دوبا جب حیدر آباد دوبا پر دوبتہ تونسی اکنے میں نہیں پوچھنا کس نے شامی خباب دے ووٹ دینا ہے کس نے بریانی دے دبے دے ووٹ دینا ہے کس نے چا دے کب دے ووٹ دینا ہے کس نے بس پوڑ دینا ہے ایس رہی ہوں نہیں کل کل فیس بوک تے سارے ہی رو بڑی ہوں کمران ووٹ لینڈ آنا کس نے نہیں پوچھنا لیکن یاد رکھنا پتر جب وہ دنیا پر چھا گئے بتا کیوں چھا گئے کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے کس لیے چھا گئے انہوں نے مصر کی جھتیاں اڑا دی انہوں نے ایران کا پسہ پڑڑ دیا کیوں کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے حضرت اے اوہی سو اوٹے اے اوہی کپڑے جڑا مینوں ہی ملیا کانوں ہی ملیا میرا کا چھوٹا آپ کا دراز میرا بڑی مشکل سے بنا حضرت آپ کا کیسے بن گئے اور وہ صرف عمر نہیں تھے پوچھنے والوں کا پتہ تھا یہ مراد رسول بھی نہیں ہے پوچھنے والوں کا پتہ تھا یہ وہی عمر ہے جب چلے تو شاکار راستہ بنا جائے پوچھنے والے کو پتہ تھا یہ وہ عمر ہے جن کی لے کیا تاہوں سے بھی زیادہ ہے لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے وہ اس لیے دنیا پہ چھا گئے ہیں ہم صرف نعرے مارنا لیے ہوں ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے ساتھ الیکشن آم لگے میں تو صرف ہی سیڈ کا حق ادا کر رہا ہوں میرے مجھ سے تو سارے بڑی مبر کرتے ہیں پا میں کوئی نون لیگ دا ہے پا میں کوئی پیٹی آئی دا ہے میں تو سیڈ کا حق ادا کر رہا ہوں تبھی کسے ہی نہیں کٹھنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلوچستان ڈبیا گیتے تھے جناب تو سیدھے ترکیز ہو جناب تو سیدھے کینڈاز ہو کسے ایک کٹھنے ہی نہیں کٹھنے تبھی فیس بک پک کر سکتے تھے باقی ابھی اس قوم میں تنی مدنی جی سے دنائے گی وہ دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ میں حضرت صاحب میں تبلا سیدھے رضوی شاہب مصافر لوگ ہے سیالکورٹو لکھ لیں ٹیسٹا بازاں کل بھی ٹیسٹا کل بلکہ سندری بھی جانا ہے ڈیچکورٹ بھی جانا ہے کل مامو کانجر بھی جانا ہے پھر میں لہور جاؤں یہ گزرتا ہونے جاؤں تو ضرورت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے یہ جس میں لکھا ہوتا ہے ایری کینڈا میں تعلیم ااصل کرنے کا بہترین ہوگا ایری یوکے میں تعلیم ااصل کرنے کا بہترین ہوگا ایری آسٹریلیہ میں تعلیم ااصل کرنے کا بہترین ہوگا اللہ کی قسم ہے بڑا دلوکتہ جن کے پاس قرآن ہوگا وہ کہنڈا پڑنے ہوگا جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کہندہ پڑھنے جائے لیکن دکھ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے علماریوں پاریوں حضرت سے سیئے صاحب بیٹھیں ہیں رضوی صاحب بیٹھیں علماء بیٹھیں ہیں جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یکے جائے وہ قوم اسے لیا جائے لیکن دکھ کی بات یہ ہے علی صرف ہمارے ناروں میں ہے علی صرف ہماری زبان میں ہے جس دن اس قوم کے دل میں کردار میں علی قرآن آ گیا تو کہندہ نہیں جاؤ گے کہندہ والے آکے کہیں گے اوہ قرآن آ لے ہو اوہ علی آ لے ہو ساتھ تو یہ پڑھا ہو تاج دارِ ختمِ نبوہ تاج دارِ ختمِ نبوہ تاج دارِ ختمِ نبوہ سلاملمہ ہاں جی ہندھ�� ان کیندہ والے آکے کہیںئے ثانوں پڑاؤ تمہارے پاس علی ہیں تمہارے پاس قرآن ہے لیکن نا علی ہیں نا علی نارے ہیں قرآن علمہ ایسے دی کردی کریکی جس دن حضرت صرف کہنے اللہ جاتے ہیں قرآن بڑا وقت ہو گئے تمہیں پاکستان کو دیکھ رہو نا میں پھر نوجوانوں سے مخاطب یہ چودہ انگس پہ بھی چلو چلتے ہیں بڑی تم نے مستی کیجی چودہ انگس بڑی تماش مینی کی بہت پتر آپ کو بول سکتا ہے کوئی تڑے میں کوئی موسانی تڑے بس درہ عدب کے دائرے میں رہنا آپ بول سکتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ نے چودہ انگس پہ بڑی خوشی منائی مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کس بات کی بہت ہمارے پاس کوئی خوشی منانے کی کوئی وجہ ہے میں پاکستان وہ تو محمد علی جنہ نے بنایا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا وہ تو پیر صحیح جماعت علی شہر ہم نے تو بنائی نہیں ہمارے خاتمیں تو وہ آتا ہی نہیں اس کو تو نکالو نا سائد پہ کرو اس کے بعد پاکستان کی بات کرو کیا ہے جی آپ کے پاس خوشی منانے کی کیوں بھائی میں رنوی صاحب شاہ صاحب اے پاکستان پایوری نکیل صاحب اور یار جتنے بیٹھے ہیں سارے تو مکروب بیٹھے ہوئے خوشی کس بات کی منا رہے تھے آئی ایمیس کے پیسے تم نے دینے ہیں ورڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں رہشیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں دبائے کے پیسے تم نے دینے ہیں سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں چائنہ کے پریسر تم نے دینے ہے امریکہ کے پریسر تم نے دینے ہے خوشی کی ثبات کی بار پتہ ہے کردہ بھی سوچ چلی ہے وہ تو مقروض وہ تو سوچ دی مقبی بری پاکستانی سوکت اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چڑی خوشی کی ثبات کی بار میں کہہ رہا ہوں جی کو وجہ ہے آپ کے نزدیک تو اٹھ کے مجھے ہو سکتا ہے آپ بول سکتے ہیں مسواری صاحبہ ایسگال کی خوشی منائی پی ٹی سی آل بک گئے پی آئی اے خسارے میں سٹیل مل خسارے میں وابدہ آدھی بک چکی ہے آدھی کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچ نہیں ہے روڈ گر بھی ائرپورٹ گر بھی خوشی میں گری گا گری علماء بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنے نوے ہزار بیٹیوں کی عزت بھی دیتی تین دی عزت لوٹ جائے تے مو تے چندے بنا کے تے موٹر سیکلن دے سرنسر کٹ کے تے آج چواجے بھی جائی دے غیرت مر گئی ہے تم سب کی بغیرت ہو گئے ہیں سارے کی سارے ہیں عزت لوٹنا تو دور وہ ایک بیٹی کے سرسٹ بچہ ہوتا جائے اور بندہ شاہ اٹھانے والا نہیں رہتا ہم وہ ہیں نوے ہزار بیٹیوں کی عزتیں اٹھو آ کے چودہ جس کو موں کے اوپر جھنڈے بنا کے باتے بجاتے پھر رہے ہیں نہیں آرہے ہیں خدا دا واسطہ جس اور پاکستانی خدا دا واسطہ جس دین نہیں اسلام نہیں اور پتہ اس کا جواب سو سال پہلے بھی ہم اوپر باکستان کیے گئے نہ پتہ کیا کہا افرماتے ہیں دین نبی دعوان یتیمہ دردر تکے کھا گئے پیار بڑے انہیں موں نہیں دینا نکھا موں اسلام نکھا پیار بڑے انہیں جان دے رہے نہیں دے رہا اے اے اس کا کوئی وزن ہے ادھا ادھا کے لوگ دے دو دو مبیل کوئی سارے انہیں جب میں جب پھائی ہیں اتنے علماء بیٹھے ہیں کبھی کسی نے کہا ہو یارہ داڑی دے پار نمون تونس پیڑ رہے ہیں